اپنی خدادات ذہانت اور انتق محنت کی بدولت لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن گئے اور بہت جلد وزارت خارجہ کا قلمدان ان کے سپورٹ کر دیا گیا بحیثیت وزیر خارجہ ان کا اہم تنین کارنامہ پاک چین دوستی کی پائیدار بنیاد کا قیام ہے آزاد خارجہ پولیسی کے جانب یہ وہ قدم ہے جس نے پاکستان کو ایک خود مختار اور سر بلند ملک کا مقام بخشا اور غیر بابستہ ممالک میں پاکستان کے مسائل کا ہمدردانہ شعور پیدا کیا ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر تھا جسے ذلفکارلی بھٹو نے سرد خانے سے نکال کر دوبارہ زندہ کیا لیکی حقا چین دیوستہ کی طرح ڈیاں پاکستان ہے ایک ہم کشمیر ہمیں کشمیر ٹھائی ایک کشمیر ہے چین دیوستہ ستا ہے کسی جنگ روز پر لگا جنگ کی روز پر لگا جز ایجاب ہمیر زندگی اور کشمیر حضرت طور پارک گیا کری دیانہی ہے چاری کالی بتا ہے کشمیر کاری میرے کامیر کاری ریز حلوچہ خیال میرے کامیر موسیقی اندرون ملک بھی رائے اممہ کو تحریک آزادی کشمیر کے حق میں بیدار اور تیار کیا اور بیرون ملک بھی کشمیریوں کے حق خود اختیاری کی اہمیت اجا کر کی سلامتی کانسل میں ان کی تین فروئی 1964 اور 22 ستمبر 1965 کی تقریریں اقوام متحدہ کی تاریخ کی عظیم ترین تقریروں میں شامل ہیں آخر ورزہ کے تقریر کے دوران زلفکار علی بھٹو کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور دل درد میں ٹوبا ہوا تھا وہ جنگ بندی کے فیصلے پر مغموم تھے وہ چاہتے تھے کہ جنگ کو اس کے منطقی انجام تک مہنچایا جائے وہ اصولوں کی خاطر ہزار سال تک لڑتے چلے جانے کا دل گردہ رکھتے تھے مگر فیصلہ ایوب خان کے ہاتھ میں تھا سو ہو گیا تھا یہ غلط فیصلہ شہید بھٹو کے لیے اگر دیدہ اور دل کی آسمائش کی حیثیت رکھتا تھا تو اعلان اتاشخند دار و رسن کی ابتلا کا اعلان تھا بھٹو اس آسمائش پر بھی پورے اترے وہ مسلم دے اقتدار کو ٹھکرا کر عوام کی عدالت میں آ گئے میرے ساتھوں اور میرے ساتھوں اور مسلمانوں مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حوص نہیں تھا میں نے اقتدار کی کرسی پہ پہلے ٹھوک کے پاسکن کے بار پینکیں رکھاتا اقتدار کا حوص نہیں تھا میں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کرسکیں گے یہ حال نہیں ہو سکیں گے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے یہ آواز کے نمائندے نہیں ہے یہ کام کو بگھاریں گے یہ کام کو بنایں گے نہیں ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا خدا کے لیے عوام کو عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو کیوں میں اقتدار چاہتا تھا میں اقتدار بزادتے خود ذلسکار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا میں اقتدار غربوں کے لیے چاہتا تھا میں اقتدار بیلت کشوں کے لیے جاتا تھا میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا نہ لاتھی گولی کی سرکار ان کے سر کو جھکا سکی اور نہ ہی قاتلانہ حملے ان کی جبی پر کوئی شکن پیدا کر سکے رہے یقی تیری افشان خاک و خون پہ سلام وہ پہاڑ کی طرح اپنے مسلک پر قائم رہے اور دریہ کی مانند اپنا راستہ خود متعین کرتے چلے گئے عامریت کے خلاف عوامی تحریک کی قیادت کے دوران بھی ذلفقار علی بھٹو اس جنگ کو نہ بھولے جو فکری محاص پر برباد ہی وہ لڑتے بھی رہے اور لکھتے بھی رہے جس وقت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی این اس وقت وہ متحف انڈیپنڈنس آزادی موہم کی تکمیل میں بھی کوشاں تھے نتیجہ یہ کہ جب ان کی سیاسی تحریک اپنے عروش پر پہنچی یہ کتاب آزاد اور خودنختار پاکستان کی انمول سیاسی دستاویز بھی منظر عام پر آگئی شہید بھٹو کی فکری اور سیاسی قیادت نے ذہنوں کو روشنی اور دلوں کو طاقت بخشی عوام بیدار ہوئے متحد ہوئے اور سرگر میں عمل ہوئے عوامی تحریک کے سامنے ایوب عامریت پسپاہ ہونے لگی تو عام انتخابات کا وعدہ لے کر یحیہ عامریت آگئی یحیہ عامریت انتخابات کے نتائج سے بوکھلا اٹھی انتقال اقتدار میں مجرمانہ تاخیر کے باعث پاکستان ٹوٹ گیا سقود دھاکہ پر عوامی خیز و غزب سے ڈر کر یحیہ خان بلاخر بیس دسمبر انیس سو اکتر کو اقتدار ذلفقار علی بھٹو کو منتقل کرنے پر مجبور ہو گئے بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے انتہائی نازک دور میں اقتدار سنبھالا ایک شرم ناک شکست سے دوچار ٹوٹا پوٹا ملک نوے ہزار جنگی قیدی دشمن کے نرغے میں اور پانچ ہزار مربع میل پاک سرزمین دشمن کے ناپا قد مطلے یہ تھی وہ صورت حال جو آمروں کی پیدا کردہ تھی مگر جس میں قائد عوام نے اپنا سنہرہ تاریخی کردار سرانجام دینا تھا یہ شہید بھٹو کی قائدانہ صلاحیتیں ہی تھی جن کے تحت انہوں نے سرزمین پاکستان کے ٹوٹے ہوئے منتشر ٹکڑوں کو چن چن کر جوڑا دنیا میں پاکستان کی کھوئی اہمیت کو اثر نو بحال کیا پاکستان کے مٹی میں ملے ہوئے وقار کو سمارا نکھارا اور نئی چمک دمک ادا کی ہم پاکستانیوں کے زخم زخم دلوں کو مرہ میں اندیمال ادا کی دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں میں آنسوں کی دھوم کی بجائے نئے روشن خوابوں کی چمک آگئی اور ہم تباہی کے ملبے سے ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے میں مصروف ہو گئے دور اقتدار میں شہید بھٹو نے جو کارنامے سر انجام دیئے ہیں ان میں سے دو نہائیت اہم ہیں اول ایک متفقہ اسلامی وفاقی اور جمہوری آئین اور دوئیم اسلامی اتحاد کا ایک انقلابی تصور طویل آمریت کے نتیجے میں ہمارے ہاں مجرونانہ گروہ بندی اور جارہانہ نظریاتی محاضرائی کی فضا پیدا ہو گئی تھی تنگ نظری اور نارواداری کی اس فضا میں آئین سازی کے عمل میں قومی وحدت فکر کا احتمام ایک ایسا کارنامہ ہے جسے پاکستان کا کوئی بھی غیر جانبدار مورخ کبھی بھی نظرانداز نہ کر سکے گا ہمارے قومی وجود کی اس بنیادی دستاویز کا متفقہ طور پر منظور ہونا ذلفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کو بہت بڑا خراج تحسین ہے دنیا اسلام کو درپیش سیاسی اقتصادی معاشرتی اور تمدنی مسائل کا جیسا جیتا جاکتا شعور شہید بھٹو کو تھا وہ اپنی مثال آپ ہے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اس کانفرنس میں زیر بحث